آج کی ایک اہم حبر پاکستان کے اس مادر پدر ازاد معاشرے میں جہاں پر آپ کو بولنے کی ازادی جہاں پر کہا جاتا ہے آپ کو اپنے جذبات کھول کر پیش کرنے کی ازادی جہاں پر کچھ بھی کہنے کی ازادی ہے اس ایسی معاشرے میں اس ازادی کا جہاں پر ازادی تو آپ کو کھل کر نہیں ہے مگر اس ازادی کا مطلب کیا ہے اس ازادی کے اس لفظ سے جہاں پر فریدم آف ایکسپریشن فریدم آف سپیچ کی ایک ازادی دی جاتی ہے یہاں پر اس کا مطلب کچھ اور بھی نکلا کچھ لوگوں نے اس کو میس یوز کیا کہانی کیا ہے علی مہمان خبص ہوئی جو عمر آدن ہے وہ ایک انیلسٹ ہے اور ہڈیوں کے ڈاکٹر ہے وہ کافی زیادہ شوز پر اپیر ہوتے ہیں اور ان کے شورٹ کلیف چین بہت وائرل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت بہت داری والے کیلین شیپ مر آدن ہے وہ جو پوڈکاسٹ ہوئی تھی پوڈکاسٹ ہے اور وہ بہت زیادہ پوڈکاسٹ میں آتے ہیں زہیر کی پوڈکاسٹ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی برکنگو وومن لیڈیز ہیں نے اسپیشلی غریدہ فاروقی کا نام لیا کہ یہ کسی نہ کسی کی رکھیل ہوتی ہیں جہاں اس اس پوزیشن پر آتی ہیں اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کی ہے اور باقی بھی جو وومن ہیں جو عورتیں سکسیسفل ہو رہی اپنے کریئر میں اور جن کوئی پوزیشن ملی بھی ہے وہ ساری ایکٹر ایکٹرس اور پولیٹیشنز ہیں وہ کسی نہ کسی کی رکھیل ہیں یہ میں نے سنی بورڈکاسٹ میں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں نیوز انکرز کو نہیں کہہ رہا میں یہ جو مارننگ شو میں بیٹھتی ہیں یہ تیار ہو کے بیٹھتی ہیں آپ اسی کا ذکر کر رہی ہیں وہ یہ ہے لیکن جنرلیسٹ غریدہ فارگو ہی کیا تو انہوں نے نا رہا کیا ان کے اس پورڈکاسٹ کے ہوسٹ تھے یا یہ ہوسٹ تھے وہ گیس تھے جو دوسرا بنا تھا جو ان کا ہوسٹ تھا اس نے کہا بھی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اب یہ نہ کہیں آپ تو غریدہ نے یہ کیا کیا کہ 11 ڈیس پہلے غریدہ نے ان کو کہا کہ آپ معافی مانگیں عمر آدل نے ان سے معافی نہیں مانگیں تو مجبور ہو انہیں ان کے خلافہ 5 یارز کٹکانی پڑی اور جس میں انہیں ایڈیسٹ کر لیا غریدہ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے میری عورت ذات پہ انہوں نے اٹاک نہیں کیا انہوں نے سب عورت ذات جتنی بھی کام کرنے والی خواتین ہیں ان سب کو اٹاک کیا ہے اور جس کی وجہ سے میں نے ان کے خلاف 5 یار درش کر رہی ہے برحال دیکھیں اگر اس کو ہم کنکلونڈ کریں یا اس بات پہ ہم تبسرہ کریں تو آپ ذاتی طور پر کسی سے نفرت رکھتے ہوں ذاتی طور پر کسی سے اختلافات ہوں یا پھر علیمہ حاند ذاتی طور پر کوئی انسان کسی بھی کردار کا مالک ہو آپ اس کے کردار کے حقوں اس طرح سے غریدہ کا کہنا ہے کہ عمر آدل مجھے جانتی نہیں ہے میں انہیں جانتی نہیں ہوں وہ فارس ایلیگیشن ہوتی ہیں غریدہ فاروقی خود پاکستان کی بہت کنٹرویشن شکریہ غریدہ کو بہت زیادہ پولیٹیشن نے سپورٹ کیا فواد نے کہا very well done غریدہ this initiative has to be taken ان کو کافی پولیٹیشن ان کو سپورٹ کریں غریدہ کہتی ہے کہ صرف میرے بارے میں بات نہیں ہے ہم بہت سیکیور محول میں کام کرتے ہیں میں بھی یہاں پہ کام کریں کوئی harassment فیس نہیں کرنی پڑتی لیکن عمر آگے جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس harassment کو تھوڑا تچ کریں یہ harassment آپ اس ادارے سے پہلے بھی آپ میڈیا میں کام کرتی رہی آپ فیوچر میں بھی انشاءاللہ کریں گی مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کبھی experience ہوا یا آپ کی کسی جاننے والی کے ساتھ میں ایک شائع کالج تھی میں انیورسٹی تھی میں ایک اور ٹوی چینل کے ساتھ کام کریں میں ایک ڈیجٹل چینل کے ساتھ کام کر رہی ہوں کوئی harassment نہیں کوئی غلط message تک نہیں مطلب ہوتی تو ہائی گیا پتہ نہیں میں اپنے ساتھ کبھی نہیں ہوتے دیکھیں اپنے گل بھی نہیں ہوتے آپ کی جاننے والی آپ کی دوست جو ہیں لڑکی یہ میں آپ کو پرسنل اپنا کہہ رہی ہوں کہ میں جیتے بھی کام کیا بڑے اچھے محول سیکیور محول میں کام کیا مطلب آپ پر کوئی harassment کا چکر سین ہی نہیں تھا ایک ایک قانون ہے law of energy جو سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے جو آپ آپ کے دماغ میں چیزیں آتی ہیں تو یہ کہیں الائن ہوتی ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہیں دو منٹ میں اس کو وائن اپ کرتے ہیں مجھے بتائیں یہ آپ کے ساتھ بھی یہ الائن ہوتی ہیں کہ آپ خود کیا ہیں آپ خود اگلے بندے کو سپیس کتنی دے رہے ہیں اور آپ ان چیزوں کو کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں یہ harassment غلط بات ہے اس طرح کہ عمر آدل کمنٹس نہیں پاس کرنے چاہیے برحال جو کچھ عمر آدل کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا خوش طلبی کے ساتھ ہے معافی مانگیں اپنی غلطی کا اصحار کریں ویڈیو میسج جاری کریں اپنے الفاظ واپس لیں اور ایک پورا من پرسکون معاشرے میں خود بھی رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں اللہ حافظ شکریہ